کچھ سوالات بعض حوالوں سے سنسٹیو ہوتے ہیں لیکن میں اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ چاہے سوال کسی بھی طرح کا ہو اس میں وہ رائے آپ کے سامنے رکھی جائے جس میں مقصد کسی کی دل آزاری یا محض کسی کی مخالفت یا حمایت بے جا حمایت نہ ہو بلکہ جو ہمیں قرآن و سنت اور دین اسلام کے سمجھدار فقہہ جو گزرے ہیں ان کی آراز سے جو سمجھ میں آتا ہے اس کو پیش کیا جائے اور اس میں کسی مسلک کسی جماعت کسی گروہ کی نہ مخالفت ہمارا مقصد ہے اور نہ ہی اس کی بے جا حمایت ہمارا مقصد ہے اور بعض سوالات کے بارے میں جن میں سے آج بھی ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے بھی بضاحت رکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اسے لوگوں نے خامخواہ اپنی بحث کا اور اپنی تحقیق کا ایک ذریعہ بنا کے پریشانیاں پیدا کی ہیں لوگوں کے لیے مثلا یہ سوال آج جو آیا ہے اس میں مقصد تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے بھی کیا سمجھنے کے لیے ہے لیکن میری رائے اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہمارے ایمان کے ساتھ نہیں ہے مثلا کہ حدیث میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر نو سال تھی اور رخصتی کے وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی جبکہ دیگر سکولرز نے تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث عائشہ کی عمر اس وقت جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت سترہ سال تھی نکاح کے موقع پر سترہ سال تھی اور رخصتی کے موقع پر انیس سال تھی اور پھر اس کے لیے مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں اس پرٹیکلر سوال کے بارے میں اور اس جیسے دیگر سوالات کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ان سوالات کا ہمارے ایمان اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح ان سوالات میں لجنے کی قطن ضرورت نہیں ہے اور اس میں اگر کوئی شخص بحث کرے تو ان سے یہ ریکویسٹ کر لی جائے کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ کے نکاح ہو گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اب اگر ہم یہ ثابت کر بھی دیں کہ ان کی عمر گیارہ سال تھی یا انیس سال تھی تو ہم ان کے نکاح کو یقیناً نہ منسوق کر سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے جو کام ہو چکا اور جس کا ہماری زندگی کے ساتھ اور ہمارے اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں زیادہ علجنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ثابت کر کے ہم اس میں سے ایک فقہی اصول نکالنے کی کوشی کریں گے کہ نابالغ بچوں کی شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ بھی بزاتے خود سوچنے کا انداز غلط ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف ان کی ذاتِ گرامی سے ہے اس کا تعلق فقہی معاملات کے ساتھ نہیں ہے جائز ناجائز حلال حرام غلط صحیح کے ساتھ نہیں ہے وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ہم ان میں سے کسی حکم کو اٹھا کر اپنی شریعت کا اور اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خصوصیت عطا فرمائی تھی نہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کی مثال بن سکتے ہیں ان کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے اور ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا کوئی ایسا کام اٹھا کر کہیں کہ جناب ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا تھا مثلاً آپ علیہ السلام نے چار سے زیادہ شادیاں کی لیکن اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کے لئے مسلمانوں کے لئے حکم دے دیا کہ آپ چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ایک شخص بیق وقت اگر انتہائی حالات اسے اس بات پر آمادہ کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ چار خواتین سے شادی کر سکتا ہے پانچوی خاتون سے شادی کرے گا تو یہ اس کے لئے حرام ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بیق وقت چار سے زیادہ موجود تھی تو ہم اللہ کے رسول کے اس عمل کو اپنے لئے مثال نہیں بنا سکتے اور اس کی بنیاد پر ہم کوئی فقہی اصول نہیں بنا سکتے اختیار کر سکتے دوسرا امہات المومنین کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ رسول کی بیویاں تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب ان میں سے کوئی خاتون کسی مسلمان مومن سے شادی نہیں کر سکتی امہ المومنین بہت جوانی کے عمر میں تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے خالق حقیقے سے ملاقات ہوئی لیکن امہ المومنین نے ان کے بعد کا ایک طویل عرصہ بغیر شادی کے گزارا ابو وقر صدیق کا زمانہ عمر بن خطاب کا زمانہ عثمان غنی کا زمانہ علی ابن ابی طالب کا زمانہ ان کے بعد کا زمانہ یہ پورا کا پورا زمانہ حضرت عائشہ زندہ رہی لیکن آپ نے کسی مسلمان مرد سے شادی نہیں کی اس لئے کہ یہ حکم خواتینِ رسول ازواجِ رسول کیلئے الگ سے آ گیا اس لئے ازواجِ رسول کے احکامات اور ان کے ساتھ فقہی معاملات اور شریعت کے احکام وہ ہم اپنے لئے لازمی یا اس کو مثال نہیں بنا سکتے اس لئے وہ لوگ جو اس پر بحث کرتے ہیں ان کی سوچ کہ کسی خانے میں یہ بات کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتی ہے جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی کی تھی تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر لینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ کی جہاں شادی وہ سترہ اور انیس سال کی عمر میں ہوئی تھی جب بالغ ہو گئی تھی تو وہ درحقیقت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے کسی بچے بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے جبکہ ہمیں یہ حکم ثابت کرنے کے لیے ام المومنین کو مثال نہیں بنانا چاہیے ازواج متحرات کے احکام عام خواتین کے مقابلے سے مختلف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت کے معاملات ایک عام مومن مرد کے مقابلے سے بلکل مختلف ہیں اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ غرف خوص نہیں کرنا چاہیے دونوں تحقیقات موجود ہیں اور میرا خال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کو مان لیتا ہے یا دونوں کو مان لیتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں بڑھتا اور نہ ہی فقی اعتبار سے کوئی فرق بڑھتا ہے